بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں کرسٹوفل سیمبلز آف فرسٹ کائنڈ ان ریکٹینگولر سلنڈریکل انڈ سفیریکل کوارڈینیٹس اس سے پہلے ویڈیو میں ریکٹینگولر کوارڈینیٹس کی بات ہو چکی ہے اب ہم جو ہے وہ سلنڈریکل کوارڈینیٹس کی بات کریں گے کرسٹوفل سیمبل آف فرسٹ کائنڈ جو ہے اس کی ریلیشن کا ہمیں پتا ہے آئی جے کے کومہ کے اس کو ہم اس طرح لکھ لیتے ہیں لکھ سکتے ہیں اور اس کو لکھنے کے لیے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آئی کے ساتھ کے آئے گا اوپر تو نیچے جے آئے گا جے کے آئے گا تو نیچے آئی آئے گا مائنس اوپر آئی جے نیچے جے ہے وہ ایکس کے آجے گا اچھا اب سلنڈریکل کوارڈینیٹس کی بات کریں سلنڈریکل پولر کوارڈینیٹس کی تو اس سے پہلے یہ ویڈیو کے اندر یہ ویڈیوز ہم فائنڈ کر کے آ چکے ہیں میٹریک ان سلنڈریکل کوارڈینیٹس اور اس کی ہم نے یہ میٹریکس بھی لکھی تھی تو اس میں یہاں پہ یہ دیکھیں سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ہے وہ ایکس ون کو ہم آر کہتے ہیں سلنڈریکل کوارڈینیٹس میں ایکس ٹو یہ جو تھیٹا ہے یہ ایکس ٹو ہو جاتا ہے اور زیٹ جو ہے وہ ایکس تھری ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم ٹینسر کے اندر بات کرتے ہیں تو ٹینسر کے اندر ریپریزنٹیشن یہ ایکس ون ایکس ٹو ایکس تھری کی جو ہے وہ چلتی ہے برحال یہ ہے کہ یہاں سے اگر اس میٹریکس سے آپ دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چاہ رہا ہے کہ جب آئی جی آئی آئی جے ایکل ٹو زیرو وین آئی ایکل ٹو جے ٹھیک ہے آئی جے جو ہے وہ کیا ہیں وہ آپس میں ایکل نہیں ہیں بلکہ is not equal to K تینوں آپس میں جو ہے وہ جب ایکل نہیں ہیں تو آئی از not equal to جے کی بات کر لیتے ہیں یہ zیرو کے ایکل نہیں ہیں پھر یہ جو ہے وہ جی جے کے بھی جو ہے وہ is equal to zero وین جے is not equal to K اور اسی طرح جو ہے وہ جی آئی کے is equal to zero آئی is not equal to K یہ کب زیرو کے ایکل ہیں جب ہمارے پاس جی آئی آئی جی جے جے اور جی کے کے یہ کس کے اقل ہیں یہ زیرو کے اقل نہیں ہیں دوسرے لفظوں میں ہم ان کی ویلیو ہی لکھ دیں تو یہ ہمارے پاس ہے جی ون ون کس کے اقل ہے ون کے اور جی ٹو ٹو کس کے اقل ہے آر سکیر کے اور جی تھری تھری کس کے اقل ہے وہ ون کے اقل ہے ٹھیک ہے جی ہم بات کیا کرنا چاہتے ہیں ہم اب جو ہے وہ سلنڈریکل کوارڈینیٹس جو ہے کرسٹوفل سیمبلز کو اس فارم میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ کیس کر لیتے ہیں جس میں پہلا یہ ہے پہلی ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ i is equal to j is equal to k یعنی تینوں آپس میں equal ہیں یہ کیا ہیں تینوں آپس میں equal ہیں جب تینوں آپس میں equal ہیں تو اس کا مطلب یہ کیا ہو جائے گا ادھر i i, i ہی ہو جائے گا تینوں کیا آپس میں equal ہیں تو یہ آجے گا یہ ہمارے پاس بنے گا one by two partial g i i over partial x i plus partial g i i over partial x i minus partial g i i over partial x i یہ آجے گا اب یہاں پہ یہ دیکھیں سٹوڈنٹس تو یہ آپس میں جو ہے وہ term کیا ہو جاتی ہے cancel ہو جاتی ہے تو یہ کیا بن جائے گا پھر ہمارے پاس i i, i یہ بنے گا one by two partial g i i over partial x i اس کو میں one کہہ لیتا ہوں اب یہاں سے آپ اس کی values لکھ سکتے ہیں اب i j جو ہے نا یہ آپس میں equal ہیں اور i یہ ہمارے پاس value کیا آ سکتی ہے one two three ہی ہے اگر ہم یہ لکھیں one 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 تو یہ کس کے equal ہوگا one by two partial g one one over partial x one ٹھیک ہے تو یہ کیا آجے گا one by two partial over partial x x one کس کے equal ہے اب r کے equal ہے تو اس کی جگہ پہ r لکھ لیتے ہیں اور g one one کس کے equal ہے g one one ہمارا جو ہے that is equal to one اور one کی value with respect to r zero ہوگی تو one by two into zero is equal to zero اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم two 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 کی بات کریں تو یہ آئے گا one by two partial g two two over partial x two یعنی کہ one by two partial g two two g two two کی value جو ہے وہ students r square ہے یہ r square ہے over partial x2 اور x2 ہمارے پاس جو ہے وہ کس کے equal ہے یہ theta کے equal ہے partial theta ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے g two two r square ہے r square کی value with respect to theta یہ بھی کیا ہوگی zero ہی ہوگی اسی طرح جو ہے وہ تیسری option ہمارے پاس جو ہے وہ three 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 کے equal آئے گی تو یہ کیا بنے گا one by two partial g three three over partial x three یعنی کہ one by two partial g three three کس کے equal ہے g three three ہمارا one ہے تو one over partial z یہ کیا بنجے گا یہ بھی zero آ کے that is equal to zero اس کا مطلب اس case کے اندر ان تمام کی values جو ہیں وہ کیا ہیں وہ zero ہیں اب ہم جہاں وہ اگلے b case میں جاتے ہیں جس میں i اور j equal ہیں لیکن k equal نہیں ہے i اور j equal ہیں لیکن k جو ہے وہ equal نہیں ہے یعنی کہ اب ہم جہاں وہ بات کرتے ہیں b کی جس میں i is equal to j is not equal to k i is equal to j is not equal to k اب اس میں آپ یہ دیکھیں تو کیا لکھا جا سکتا ہے i اور j equal ہیں تو i i, k آ جائے گا یعنی کہ میں نے کیا کیا ہے اس میں j کی جگہ پہ بھی جہا ہے وہ i کو replace کر دیا تو یہ کیا بنے گا that is equal to one by two partial g i k over partial x i plus partial g i k over partial x i minus partial g i i over partial x k یعنی کہ جہاں پہ k تھا وہاں پہ میں نے i کو جائے وہ replace کر دیا جہاں پہ بھی k تھا اس کی جگہ پہ i کو replace کیا اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو as g i k is equal to zero i is not equal to k i جہاں وہ k کے equal نہیں ہے اسی طرح g بلکہ یہ ہی ہے i k ہی آیا ہے تو یہ ہمارے پاس جہاں وہ zero کے equal آ جائے گا اس کا مطلب یہ بھی zero ہو جائے گا اور یہ بھی zero ہو جائے گا یہ zero ہو گیا یہ بھی zero یہ بھی zero تو i i کومہ k یہ پھر کس کے equal آ جائے گا one by two بلکہ minus one by two یہ تو دونوں zero ہو گئے partial g i i over partial x k بن گیا اب اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ مختلف اس کی جو options ہیں اس کے اوپر اگر آپ بات کریں دو چار options کو discuss کر لیتے ہیں جیسے one one اور k different لینا ہے تو یہ two آ جائے گا یہ کیا بنے گا minus one by two partial g one one over partial x two آ جائے گا ٹھیک ہے partial x two تو یہ ہمارے پاس آئے بنے گا minus one by two partial g one one g one 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 ہے اور x two جو ہے وہ ہمارے پاس theta ہے theta کے مطابق یہ minus one by two zero is equal to zero ہی آ جائے گا پھر ہم بات کرتے ہیں one one اور ساتھ three آ سکتا ہے minus one by two g one one اور partial x three یعنی کہ minus one by two partial one over partial z کیونکہ g one one کس کے equal ہے one کے equal ہے تو یہ بھی کس کے equal آ گیا minus one by two zero is equal to zero ہی آ گیا پھر ہم جائے وہ بات کرتے ہیں two two one کی یعنی کہ یہ equal یہ different یہ کیا بنے گا minus one by two partial g two two over partial x one یعنی کہ minus one by two partial g two 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 that is equal to r square یہ r square ہے اور partial one one جو ہے وہ ہمارے پاس x one کس کے equal ہے r کے equal ہے تو یہ r آ جائے گا تو یہ کیا بنا minus one by two یہ کس کے equal آ گیا minus one by two اب r square کا derivative کیا آئے گا 2 r آئے گا r square کا derivative 2 r تو یہ two two سے cancel ہو کے تو اس کا answer کیا ہو جائے گا minus r آ جائے گا اسی طرح ہم باقی values بھی اس کی کیا کر سکتے ہیں find کی جا سکتی ہیں جس میں ہم 3 3 2 2 کے ساتھ 3 لکھیں گے اور values find کریں گے similarly ہم ان تمام values find کر سکتے ہیں پھر ہم سی پارٹ کے حوالے سے بات کریں سٹوڈنٹس سی پارٹ کے حوالے سے کیا آئے گا سی پارٹ میں ہم کیا کر لیتے ہیں کہ i is equal to k is not equal to j i is equal to k not equal to j کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس i is equal to k not equal to j یہ اگر ہم کریں تو پھر ہمارے پاس یہ سٹوڈنٹس کیا بنے گا اس کے اندر آپ change لے آئیں اب i اور k جہاں پہ k ہے وہاں پہ بھی i replace کرنا ہے تو یہ بنے گا i j i that is equal to one by two partial g i i over partial x j plus partial g j i i over partial x i minus partial g i j over partial x i یہ students ساپس میں cancel ہو جائیں گے تو اس طرح ہمارے پاس یہ جو i j coma i ہے یہ کس کے ایک آجے گا one by two partial g i over partial x j آجے گا اب اس کے اندر جتنی بھی options ہیں ساری options کے مطابق یہ جو first kind of christopher symbol ہے اس کو لکھا جا سکتا ہے کیسے i کو میں اگر one کو ہوں تو یہ one one ادھر آپ جو ہے وہ کیا لکھیں گے two لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے وہ one three one لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی پہلے چلیں ان دو کو اگر find کریں تو اس میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ i کو one رکھا ہے اور j کو two رکھا ہے تو یہ ہمارے پاس one by two partial یہ one value آجے گی over partial x2 x2 کو ہم نے theta رکھا ہوا ہے تو partial theta theta کے z کے مطابق اس کا answer جو ہے وہ کس کے equal آجے گا zero کے equal آجے گا پھر اگر آپ two کی بات کریں تو two one two اور two three two یہ اس کے مطابق لکھے جا سکتے ہیں یہ بھی کہا جے گا one by two partial g اب یہ two two ہوگا over partial x1 ٹھیک ہے partial g two یہ کیا بنے گا سٹوڈنٹس one by two partial over partial x x کی جگہ پہ r ہے x1 کی جگہ پہ r ہے اور g two two کس کے equal ہے r square کے equal ہے تو اس کی جگہ پہ r square کو replace کریں گے تو یہ آجے گا one by two two r یہ cancel ہوکے اس کی value r آجے گی اسی طرح اگر ہم یہ g22 over partial x3 یعنی کہ یہ ہمارے پاس آجے گا one by two partial r square g22 کی جگہ پہ r square آگیا اور x3 کی جگہ پہ کیا آئے گا z آجے گا اور z کے مطابق یہ لیں گے value تو یہ ہمارے پاس zero آجے گی is equal to zero یہ ہم نے one one کے لیے بھی کر لیا two two کے لیے بھی کر لیا اسی طرح ہم 33 کے لیے بھی value کو لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ students آپ خود لکھ لیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ next اگر ہم بات کریں c کے بعد d کی بات کریں d میں یہ ہے کہ کوئی بھی آپس میں equal نہیں ہوگا تو اس صورت میں یہ سارے جو ہیں یہ values ہمارے پاس i is not equal to j not equal to k یہ right set بجائے zero ہو کے آجے گا zero آجے گا تو یہ تھے students ہمارے پاس christophel symbols of first kind in cylindrical coordinates یہ ہم نے بات کی cylindrical coordinates اور یہ ہم جو ہے وہ ان کے metric پہلے find کر کے آچکے تھے پہلے ویڈیوز کے اندر مجود ہیں اس لیے میں نے یہاں پہ repeat نہیں کیا اس سے پہلے rectangular کے ہم نے نہیں find کی ہوئے تھے تو میں نے rectangular کے لیے بقیدہ اسی طرح equations بنا کے ان کو میں نے جائے وہ کیا کیا ہے پہلے find کیا ہے تو یہ تھے ہمارے پاس cylindrical coordinates اس کے بعد ہم نیکس ویڈیو کے اندر سٹوڈنٹ discuss کریں جو ہے وہ ہمارے پاس spherical coordinates کے حوالے سے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ